بہت بہت سواغت ہے دوستو آپ سبی کا ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری لے کر آئے ہیں کہ جو ہمارے ساغر میں میڈیکل کالیج کی بھرتی نکالی گئی ہے جس میں سٹاپ نرس اور فارمیسٹ کی جو بیکنسی ہے اس کے آویدن آن لائن کیے جا رہے ہیں جس کی کل کے ویڈیو میں ہم نے آپ کو انفرمیشن دی تھی کی کہاں کتنی اور کیسی بیکنسی ہے اس کی پوری انفرمیشن میں آپ کو ویڈیو میں دے چکا ہوں اب آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ اپنا آویدن آن لائن فلکس پرکار کر سکتے ہیں تو اگر آپ آویدن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لاشٹک جلو دیکھیں ہم آپ کو پوری سٹیپ بائی سٹیپ جانکاری اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا جو ایم پی آن لائن کی جو ایم پی آن لائن لیمیٹیٹ کا جو ہوم پیج ہے وہاں پہ بلیک کلر کے جو باکس ہے وہاں پہ یہاں پہ جو آپسن سارا ہے بنیلخنڈ میڈیکل کولیس ساگر مدر پردیس یہاں پہ آپ کلک کر کے بھی یہ جو ہے آویدن پر پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ ہوم پیج پر آویدن کے آپسن پر کلک کرتے ہیں آویدن کے اپسن پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں جو ہے بندلخنڈ میڈیکل کولیس ساگر ایم پی کے اپسن پر جاتے ہیں تو آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ڈائریکٹر آپ اگر یہاں سے بھی کرنا چاہیں تو یہیں آپ پہنچ جاتے ہیں تو دونوں بات ایک ہی ہے یہاں پہنچنے کے بعد اب آپ کو آویدن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ پیڈی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے دساندر دس پڑھ سکتے ہیں دساندر دس پڑھنے کے بعد میں آپ کو کل بہت ایزیلی اور جو ایمپورٹنٹ چیز تھی میں آپ کو کل بتا چکا ہوں تو آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھیں آپ کو پوری انفرمیشن مل جائے گی تو یہاں سے اب آپ کو آویدن کرنا ہے تو ہم سیواؤں پر جائیں گے سیواؤں پر جانے کے بعد آپ کو دو آپسنس ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو بندلخنڈ میڈیکل کولیس ساگر ایم پی اپلیکیشن فور فارمیسٹ اس کے بعد یہاں پہ پیڈ انپیڈ کا جو آپسنس ہے یہ بھی دیا گیا ہے اس کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے یعنی بھارم بھرنی کی جو ڈیٹ ہے وہ دو نو دو ہزار بیس سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور لاشٹ ڈیٹ ہے جو اس کی وہ سولہ نو دو ہزار بیس ہے یعنی سولہ ستمبر دو ہزار بیس تک اس کا آپ آویدن کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر بندلخنڈ میڈیکل کولیس ساگر ایم پی کا جو ہے یہاں پہ جو آپ کا ہے ڈیپٹی ریجسٹرڈ ہاؤسپیٹل مینیجر اسسٹینٹس ہاؤسپیٹل مینیجر اور یہاں پہ بائیو میڈیکل انجینئر تو ان کی جو بیکنسی ہے الگ سے ہی اس کی انفرمیشن میں آپ کو نہیں دے پایا ہوں یہاں پہ جو ہے یہ الگ سے بیکنسی ہے یہاں پہ آپ جا کر آبیدن کر سکتے ہیں بٹ ہم جو ہے فارمیسی اور نرسنگ اسٹاپ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہاں جو کلک کر رہے ہیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں کلک کرنا ہے ہمارا آبیدن پیج کھل جائے گا یہاں پہ اپلیکیشن فور ریکوارمنٹ کا اپسن آ جائے گا بنیلکھنڈ میڈیکل کولیس ساگر کا جو ہے آپ کو تھیم دیکھ جائے گا یہاں پہ آپ کو جو ہے انٹروڈیکشن دی جا گیا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو اپلائی فور پوشٹ کے اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اگر اسٹاپ نرس کے لیے آبیدن کر رہے ہیں تو اسٹاپ نرس سیلیکٹ کرنا ہے فارمیسٹک کے لیے آپ آبیدن کر رہے ہیں تو فارمیسٹک گریٹ ٹو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں آپ کو اسٹاپ نرس کے حساب سے فارم بھر کے بتانے والا ہوں یہاں پہ میں اسٹاپ نرس سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے مجھے اپلیکیشن نام ڈالنا ہے یہاں پہ مجھے فادرس نیم ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں اپلیکیشنٹ نام جو ہے ٹائپ کر دیتا ہوں اپلیکیشنٹ جو ہے نام میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ فادر سنیم ڈالنا ہے تو فادر سنیم میں جو ہے میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ ان کی ماتا کا نام دینا ہے تو ماتا کا نام یہاں پہ میں دے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ مجھے سیلیکٹ کرنا ہے آپ مدی پردیس کی نوازی ہیں تو یہ اس پر سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ مرد پر دس سے باہر کی جو نواز ہی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نواز پرابط بنوانا ہوگا تب ہی آپ آبیدن کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے میں کس کیٹیگری سے آتا ہوں OBC یا CSST جرنل تو یہاں پہ میں OBC سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ میں نیشنلٹی یعنی انڈین درسانہ ہے میں انڈیا کا رہنے والا ہوں یہاں پہ مجھے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل فی میل تو میل میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ date of birth دینی ہے date of birth آپ یہاں calendar میں جا کر جو ہے یہاں سے دے سکتے ہیں calendar میں جا کر میں نے یہاں پہ جو date of birth دے دی 1195 اب ہماری جو date of age کا account ہوتی ہے وہ age یہاں پہ 112020 کے حساب سے 25 year ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کو اپنا married جو ہے standard دینا ہے آپ single ہیں married ہیں unmarried ہیں جو بھی ہے تو یہاں پہ single ہیں تو single click کرنا ہے آپ یہاں پہ marriage select کرتے ہیں تو آپ کو اپنی marriage date یعنی بیواہ کی تاریخ دینے ہوگی بچوں کی سنخیہ درسانی ہوگی تو یہاں پہ بچوں کی سنخیہ درسانی ہوگی یہاں پہ last بچے کی جنمتتھی ڈالنی ہوگی یہاں پہ آپ کو دینا ہوگا کہ آپ کا last بچہ ہے یا جو بھی بچے ہیں وہ twins یعنی جوڑوا تو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو information دینی ہے یہاں پہ میں single click کرتا ہوں single کے option میں مجھے کچھ نہیں بھڑنا ہے یہ automatic بند ہو جائیں گے یہاں پہ مجھے دینا ہے ex-service man ہے یا نہیں ہے تو ex-service man یعنی آپ پہلے سے service کر رہے ہیں تو نہیں میں یہاں no کروں گا اس کے بعد مجھے یہاں پہ دینا ہے کہ آپ physically handicapped یعنی بکلنگ ہیں تو نہیں بکلنگ ہیں تو yes کر دینا ہے no آئے گا یعنی یہاں پہ اس کرتے ہیں تو یہاں پہ بکلنگ درسانی ہوگی یہاں پہ آپ کو اپنی percentage دینے ہوگی کتنے percent آپ بکلنگ ہیں یہاں پہ میں no کرتا ہوں اس کے بعد مجھے qualification detail دینی ہے qualification detail میں یہاں پہ آپ کو 10th 12th graduation اور اگر ہو تو post graduation بھی آپ یہاں دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں 10th کی پی بورڈ بھوپال یہاں ڈالوں گا یہاں پہ اسکول کا نام ڈالنا ہے تو اسکول کے نام کے لیے میں یہاں سے example کے لیے government tax secondary school ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ ساغر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ percentage ڈالنا ہے percentage کے لیے میں 78 یہاں پہ ڈالتا ہوں اس کے کروں گا mp board type کرنے کے بعد جو ہے پھر سکول کا نام دینا ہے تو یہاں پہ میں پھر اسکول کا نام یہاں سے دوں گا تو یہاں پہ جو ہے اچ اچ ساغر تو میں نے اسکول کی لیٹل ڈال دی یہاں پہ مجھے پھر سے جو ہے جو پرسنٹیج پھل لیٹل کلک کرنا ہے بی ایس سی نرس گورنمنٹ کو لیٹل سے ہے تو آپ کو یہاں پہ سیکنڈ نمبر کا option کلک کرنا ہے اسکے بعد جنرل نرس میڈوائی سرٹ تریننگ سرٹی پیٹ ہے تو تیسر نمبر کا option کلک کرنا ہے اسکے بعد جنرل نرس میڈوائی ٹرین یعنی GNM for government institute جو آپ کا institute سے ہے تو پھوٹ نمبر option کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے میں zoom کر کے بتانا چاہوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورے 3 option جو 4 option ہیں بی nursing nursing bsc nursing government institute اور اس کے بعد government nursing midwife training یعنی GNM اور journal nursing midwife training GNM government institute تو جو مطلب ہے government اگر آپ اس میں select کرتے ہیں تو آپ 5 یا 10 نمبر کا فائدہ ہونے والا ہے پہ percentage دیا جائے گا اس کی جانکاری میں کل دے چکا ہوں تو یہاں پہ جو ہے میں journal nursing select کرتا ہوں اب اس کے بعد journal nursing select کرنے کے بعد یہاں پہ percentage دینے ملک میں پاس کیا ہے تو یہاں پہ 15 در ساؤں گا یہاں پہ میں کہاں سے آپ پاس کیا ہے تو یہاں سے جس بھی جیسے کی ڈی آر حریص کو کوئی بھی میں یہاں پہ جو ہے ڈال دیتا ہوں یہاں پہ جیسے کی کوئی بھی کولیج جہاں سے آپ نے کیا ہے جیس انورشیٹ سے کیا ہوئی انورشیٹ آپ کو یہاں پہ درس آنا ہے اس کے بعد آپ کو انورشیٹ کا نام دوبارہ دے دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا پرسنٹیج دینا ہے پرسنٹیج دینے کے بعد اگر ایم ایم ایس سی ہے تو یہاں پہ ایم ایس سی دینا ہے نہیں ہے تو یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ ایمپورٹنٹ چیز یہاں پہ دی گئی ہے ایمپورٹنٹ چیز میں یہاں پہ آپ پہ پوچھا گیا ہے کہ آپ جو ہے ایم پی نرسنگ کورس کے جو بھوپال ہے ایم پی نرسنگ کورس بھوپال بورڈ ہے اس کے دورہ ریجسٹرڈ ہیں یہاں پر تو یہاں پہ جو ہے آپ کو مہا کورس ریجسٹریشن ہونا رہے تو آپ اگر نرسنگ بی ایس یا جو بھی آپ یہاں پہ نرسنگ بی ایس یا جی ایم کا کورس کیا ہے تو آپ ریجسٹرڈ ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو یہاں پہ نو کریں گے تو آپ کا فرم اپ لائی نہیں ہوگا تو یہ سکتے بار مجھے یہاں پر نمبر دینا ہے یہاں پہ میں جو ہے نمبر ڈال لیتا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ ایڈریس دینا ہے تو ایڈریس میں میں جو ہے یہاں آپ کا ڈال سکتے ہیں موبائل نمبر جو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اگر ایڈریس ایک سا ہے تو یہاں پہ آپ ٹک کر دینا نہیں ہے تو یہاں پہ دوبارہ بھرنا ہوگا اس بھرنا دیتا ہوں یہاں پہ آئی ایف ایس سی کوڈ دینا ہے تو آئی ایف ایف ایس سی کوڈ ہوگیا یہاں پہ مجھے فوٹو سیلیکٹ کرنی ہے تو فوٹو سیلیکٹ کر دیتا ہوں فوٹو سیلیکٹ آپ کس ٹائپ سے کرنی ہے کہ آپ کو جو ہے فوٹو اور سیلیچر آپ جو ہے ایک ہی اس پر ہو نا انی بار ہے تو یہاں پہ فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے یہاں پہ ٹک کرنا ہے اور میرا جو کیا کوڈ پہ دیا گیا کاؤ کرنا ہے اور نیشٹ بٹن پر میں کلک کر دیتا ہوں تو ہم نیشٹ process پہ پہ جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری نیشٹ process کیا ہے تو ہم submit نیشٹ submit کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس type سے پی جاتا ہے اپ application number ہوگا name آپ نام ہوگا یہاں پہ OTP verify OTP موال پر OTP ڈالیں گے تو آپ پہ verification ہوگا تو verification کرنے کے لیے میرے جو number ہے وہاں پہ OTP submit کرتا ہو اور submit OTP button پہ click کرتا ہوں تو ہماری next process پہ 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 دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو ہم OTP submit کر دیتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ آپ ساتھ آتا ہے آپ کو documents upload کرنے ہے document upload میں آپ 10 week mark sheet 200 kb سے کم کا upload کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹوائلت class کا mark sheet 200 kb سے کم upload کرنا ہے qualification جو ہے آپ examination certificate پہ جو ہے آپ کو upload کرنا ہے جو کی آپ کا graduate کا certificate ہو گا یعنی آپ B.H.C. Nursing J.N.M. کا جو course ہے وہ آپ کو certificate upload 200 kb سے کم کا یہاں پہ category certificate یعنی آپ جاتی پر upload کرنا ہو گا یہاں پہ ID proof یعنی pen card driving lessons passport i.D. card 200 kb میں آپ upload kb upload کرنا ہو گا اس کے بعد MP nursing kochil registration certificate یہاں پہ آپ upload کرنا ہو گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو upload کرنی ہو گی 200 kb form میں آپ upload کرنی ہے upload کرنے کے بعد ہم ہاں submit button option پر click کر دیتے پیمینٹ ہوگا اور پیمینٹ ہونے کے بعد آپ اپنا آویدن پرنٹ کر سکتے ہیں پیمینٹ آپ اپنا net banking credit card debit card جو بھی ہے یا mp online کے مدھم سکھ کر سکتے ہیں تو اگر اس میں آپ پیمینٹ کرنے کے بعد اپنا پرنٹ نکال سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو سکھ لائک و سکھ کریں اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم کمنٹ کے ماند ہم سے آپ کی help کرنے کا پورا پیاس کریں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم اس سے related ساری جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں دھنی بات